بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ سوی ویل بی افائن اینڈ ڈی بیسٹ آف ایمان ویلکم ٹو مائی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نیٹ کی فریل بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی کم کپڑے سے اور بہت ہی آسان طریقے سے بنائی جاتی ہے اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر پہلے سے سبسکرائبر ہے تو ویلن گود تو یہ فریل جو ہے اگر ہم فراک پر لگائیں تو فراک کو بہت ہی زیادہ زبردست لک دیتی ہے جس سے فراک بالکل ریڈی میں لک دیتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہے تقریباً دو میٹر کپڑا نیٹ فیبرک یہ ایک سو رپے گز ملتی ہے اگر تو آپ کے پاس نہیں ہے اتنا کپڑا دو میٹر نہیں ہے تو آپ کم بھی لے سکتے ہیں سائیڈوں سے جو بھی ایکسٹر کپڑا ہے وہ میں کٹ لوں گی اس کے بعد تقریباً تین تین انچ پر ہم نشان لگاتے ہوئے اس کی پٹیاں کٹ لیں گے اس طریقے سے جتنی بھی ہماری نیٹ ہے اس میں ہم تین تین انچ پر نشان لگاتے ہوئے پٹیاں کٹ لیں گے اگر تو آپ کے پاس نیٹ فیبرک کم ہے تو آپ دو انچ پر نشان لگا سکتے ہیں دو دو انچ کی پٹیاں بھی کٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم چار پٹیاں اکٹھی کریں گے چار پٹیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم اس میں جوائنس لگائیں گے اب جو نیٹ بچ چکی ہے اس سے بھی ہم چار چار پٹیاں اکٹھی کریں گے یعنی کہ چار اور چار سولہ پٹیاں ہم اس کی بنائیں گے دیکھیں اس طرح سے کافی ساری پٹیاں ہمارے پاس ریڈی ہو چکی ہیں میں نے یہاں پر سولہ پٹیاں کٹ کر لی ہیں اب پہلے تو ہم چار پٹیوں کو علیدہ کریں گے چار پٹیوں کو ہم واپس میں جوائنٹ کریں گے اس طرح سے چار پٹیاں لیں گے اور ان کو اپس میں جوائنٹ کریں گے دیکھیں ہم نے ایک لمبی ساری پٹی تیار کر لی ہے چاروں پٹیوں کو جوائنٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اس میں چونٹے ڈالیں گے اگر تو اس طرح سے ڈریکٹ چونٹے ڈالنا چاہیں تو بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ بڑا ڈانگا کر کے کھینچ کے چونٹے ڈالنا چاہیں تو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر ڈریکٹ چونٹے ڈال لی ہوں کیونکہ یہ زیادہ ایزی رہتی ہیں سیم اسی طریقے سے جو میری سولہ کی سولہ پٹیاں ہیں سولہ پٹیوں کو ہم اگر جوائنٹ کریں گے تو وہ ہمارے پاس چار پٹیاں ریڈی ہو جائیں گی بڑی بڑی پٹیاں چار ریڈی ہو جائیں گی تو چاروں پٹیوں کو ہم نے اس طرح سے فرل بنا لینی ہے دیکھیں یہ ایک فرل میرے پاس ریڈی ہو چکی ہے یہ دوسری پٹی کی فرل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ تیسری پٹی کی فرل ریڈی ہو چکی ہے اب یہ چوتھی پٹی کی بھی فرل ریڈی ہو چکی ہے چاروں فرل ہمارے پاس ریڈی ہو چکی ہیں اب ان چاروں فرل کو ہم اس طرح سے سیدھا کریں گے سیدھا کرنے کے بعد ہم چاروں فریل کے ایک تیب اٹھائیں گے اور تیب اٹھانے کے بعد ایک بہت ہی زبردست رفری ٹائپ کی فریل تیار کریں گے اگر تو آپ اس میں زیادہ چونٹے ڈالنا چاہیں تو آپ پانچ بھی فریل لگا سکتے ہیں اس میں چھے بھی لگا سکتے ہیں تب اور زیادہ خوبصورت فنشنگ آئے گی اور بہت ہی زبردست یہ والی ہماری چونٹے لگیں گی یعنی کہ فریل لگے گی اب ان چاروں فریل کو ہم اکٹھا کر کے اس کی اوپر سلائل لگائیں گے سلائل لگانے کے بعد جس طرح کہ یہ فریل ریڈی ہوتی ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں بہت ہی زبردست فریل ہمارے پاس ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی پیاری لگتی ہے یہ اگر ہم اسے فروگ پر لگائیں گے تو یقین کرے فروگ کی لکھ اتنی زیادہ زبردست آئے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اب سائڈوں سے جو بھی ایکسٹر نیٹ ہے اب اگر ہم نے سلائل لگائی ہے اس کے سینٹر میں سے تو سینٹر میں سائڈوں سے جو بھی ایکسٹر نیٹ ہوگی کوئی اوپر نیچے ہوگی تو اس کو ہم کٹ کر کے برابر کر لیں گے سیم اسی طریقے سے ہم پوری نیٹ پر کٹ لگا کے اسے برابر کر لیں گے اب اسی طریقے سے ہم دوسری سائڈ پر کٹ لگائیں گے اور اسے برابر کر لیں گے اب یہاں پہ فریل تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ فریل ہم دامن پر بھی لگا سکتے ہیں کمیز کے دامن پر بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم سلیوز پر بھی لگا سکتے ہیں گلے پر بھی لگا سکتے ہیں اگر تو ہم نے فروگ کی باڈی بنائی ہے تو اس پہ بھی لگا سکتے ہیں اور چھوٹی بچیوں کے اس کے سلیوز بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست لگتی ہے اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی زبردست فروگ کے آئیڈیاز کے ساتھ فرل وغیرہ کے آئیڈیاز کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر تب تک کے لئے اللہ حافظ